بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باب نمبر سوم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پہلا جو چپٹر ہے فتح مکہ کی اوپر ہے اور پیج نمبر 27 پہ آپ کو یہ چپٹر مل جائے گا آپ نے اس کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کر لینی ہے اس کی مشک کو حل کرتے ہیں پیج نمبر 28 پہ اس کی مشک ہے اس کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں یہ ایم سی کیوز ہے پہلا ایم سی کیوز ہے فتح مکہ کی اسباب میں سے ہے تو فتح مکہ کے جو اسباب ہیں یعنی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو تھی وہ بنوں خوزاں پہ حملہ تھا تو اس کا آپشن جو ہے وہ جیم ہے دوسرا ایم سی کیوز ہے فتح مکہ کے موقع پر دار علمان قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان کا گھر اس میں جوز علیف کو اپنے نشان لگا رہا ہے تیسا ایم سی کیوز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے تسوہ علیف جوز ہے اس کو نشان لگا رہا ہے چوتھا ایم سی کیوز ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کے لئے عام معافی کا علامت ہے افہو درگزر کی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیس پورت کی حضرت عثمان بن طلحہ جزدار اس کو آپ نے نشان لگا لینا ہے شورٹ کوئشن نمبر ون ہے فتح مکہ کا واقعہ کا پیش آیا تو اس کا جواب آپ نے یہ لگا لینا ہے کہ آٹھ ہجری دس رمضان و مبارک کو یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا اور اس کے بعد آپ نے باقی جو جواب ہے وہ سوال میں سے ہی لکھنا ہے یعنی آپ نے اس طرح لکھنا ہے آٹھ ہجری دس رمضان و مبارک کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا دوسرا شوٹ ہے فتح مکہ کے موقع پر کن تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا پی نمبر 27 پہ آپ کو شوٹ کوشن نمبر 2 کا جو آنسر ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور وہ یہاں سے ہے کہ مرال زہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حالد ولید کو میمنا یعنی دائیں حصہ حضرت زبیر کو میسرہ یعنی بائیں حصہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدر لشکر کا امیر مقرر فرمائے یہ دوسرے شوٹ کا آنسر ہے تیسرا شوٹ ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تیسرے شوٹ کا آنسر آپ نے یہاں سے شروع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو محاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب ازاد ہو آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی یہاں تک آپ نے تیسرے شوٹ کا آنسر لگایا ہے چودہ شوٹ ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت حاصل ہوئی پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پہ پھر سے آ جانا ہے پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پہ آپ نے یہاں سے نشان لگانا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جوالکریم نے ہانا کعبہ کو تین سو ساٹھ بتو سے پاک فرمایا یہ ہے چودہ شوٹ کا آنسر چودہ شوٹ ہے اس سبق میں ہمارے لئے کیا درس ہے آپ نے لکھنا ہے اس سبق سے ہمیں افو درگزر اور حسن سلوک کا درس حاصل ہوتا ہے پیج نمبر ٹری ہے تفصیلی جواب دیں فتح مکہ کے اسباب بیان کریں اب فتح مکہ کے اسباب کیا تھے اس کے لئے آ جانا ہے آپ نے پیج نمبر ٹونٹی سیون پہ سٹارٹنگ سے آپ نے شروع کر لینا ہے چھے ہجری میں سلیہ دیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنہوزا یہاں سے آپ نے شروع کر لینا ہے اور اس کو کمپلیٹ آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے یہ آپ کا فرسٹ لونگ ہے اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے باپ سوم کا یہ پہلا چپٹر تھا فتح مکہ اگلے چپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ